لاہور میں بدترین فضائی آلودگی باغوں کا شہر دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر کرا سبح کے وقت ایک کوالٹی انڈیکس چار سو چودہ ریکارڈ ڈی ایچ اے سات سو چودہ کے ساتھ شہر کا آلودہ ترین علاقہ رہا ایک ہزار سے زائد تعمیراتی جگہ فضائی آلودگی کا سبب جمعار اتوار کو لاہور میں ہیوی گاریوں کے داخلہ بند سموگ بڑھنے کے بیشے نظر ضرورت پڑھنے پر باقی سکول بند کرنے پر بھی خور بھارتی زہر علاقہ رہاں کا رخ تبدیل ایک بار پھر لاہور پر حملہ آور ہو سکتی ہیں آئندہ چوبس گھنٹے انتہائی اہم ہیں میک میں ماحولیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی علاقہ رہاں کی منیٹرنگ کے لیے سموگ وار روم قائم لاہوریوں کو ماسکے بغیر گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ ادھر حکومتی اقدامات میں بھی تیزی آگئی سبائی وزیر عظمہ بخاری کہتی ہیں سموگ کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں گرین لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کرائے جا رہا ہے لاہور کا نیا ماسٹر پلین تیس ویسد ایڈیا گرین کور پر مشتمل ہوگا ورکنگ مکمل ماسٹر پلین روان ہفتے ہی وزیر علاقہ رسال کیا جائے گا پرویز اللہ ہی حکومت کے دور میں بنائے گے ماسٹر پلین کو مسترد کر دیا گیا نیلم روڈ پائن ایونیو تا فیروز پوروڈ منصوبہ الڈی اے کا نئے سٹرٹرپچر پلین کے لیے لینڈ ایکوزیشن پالیسی کا اعلان مساوی کمرشل ایرازی مفت کرانے کی نئی پالیسی جاری الڈی اے شہر کے چار موزاجات سے ایرازی لے گا جیڈو ہلوکی اور جیابگہ جن جاتے شامل ہیں سولر پینلز کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ پانچ سے پندرہ کلو وارٹ کا سسٹم ایک سے دو لاکھ روپے تک مہنگا پانچ کلو وارٹ سسٹم کی قیمت ایک لاکھ روپے اضافے سے سات لاکھ پچاس ہزار روپے مقرر کمپنیوں نے آن گریڈ سسٹم پر قیمتوں میں اضافہ کیا بیٹریوں کے پیسے الگ سے ادا کرنا ہوں گے بی ہونگ جیلیوری ختم ہیل پی جی سیلنڈر کے پانچ سو ستر روپے چارجز مقرر ایسن جی پی ایل نے گریڈو سیلنڈر کی قیمت تین ہزار پانچ سو ستر روپے مقرر کر دی سارفین کمپنی کے سیل پوائنٹ سے تین ہزار میر سیلنڈر حاصل کر سکیں گے سات ہزار پانچ سو روپے سیکیورٹی جمع کرانا ہوگی منجاب سوشل سیکیورٹی مزدوروں کے لیے منصوبہ شروع کر کے بھول گئی پیسی میں بارہ لاکھ ریجسٹرز مزدور تحال کارڈ کے منتصر مزدور کارڈ منصوبے کے تحت کم سے کم مجرد کے قانون پر عمل درامت کرنا تھا مختلف اشیاء اور سرویسیز پر چالیس پیسد تک ریائیت بھی دی جانی تھی ڈاکٹرز، نرسز اور تی بی عملے کی ڈگرییاں چیک کرنے کا فیصلہ پروفیسر سمیر تمام ڈاکٹرز ڈگرییاں پرام کریں گے تمام میڈیکل یونیورسٹیز، کالیجز، ٹیچنگ اصفتال اور نرسنگ کالیجز کو مراسلہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم پر ڈگرییاں اپلوڈ کا حکم سرکاری یونیورسٹیز میں شے مہ سے زائد آر سی وی سی لگانے پر پاوندی پنجاب کی پندرہ یونیورسٹیز میں ایک سال سے زائد عرصے سے آر جی وائس چانسلر ستاہینار ہوم اکنومک یونیورسٹی میں پندرہ مہ سے ڈاکٹر فلیہ زہرہ کازمی آر جی وی سی ہیں جی سی ہونیورسٹی میں ایک سال سے وائس چانسلر کا اہدہ خالی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر تین ماہ سے سستہ آٹا غائب کا مامدن والا طبقہ آٹے کی تلاش میں دربدہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو پینٹیس روپے تک فروخت زلین تظامیہ نے قیمتوں سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی دس اشیاں کی قیمتوں میں کمی گیارہ کی قیمت مستحق تین سبزیوں سمیر دیگر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ڈیال ہاؤس کنال روڈ کا واتر فلچیشن پلانٹ خراب علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم کچھا کمہا روڈ کا فلچیشن پلانٹ جواب دے گیا اطراف میں گنگی کے دھیر موجود شہری دور دراز کے علاقوں سے صاف پانی لانے پر مجبور کنال روڈ مغرپورا کا واتر فلچیشن پلانٹ بھی غیر پا اچھرا بازار میں تجابزات کی بھرمار نصف سے زائد سڑک پر غیر کارنونی پارکنگ سٹین قائم دکانوں اور فچپاتوں پر لگے سٹالٹ سے پیدل چلنا بھی محال شہریوں کا انتظام گیاں سے فوری تجابزات ہتم کرنے کا مطالبہ عدکارہ نرگس پر شہر کے تشدد کا معاملہ کیس کی تفتیش قصوصی جنسی جرائم کے تفتیشی یونٹ کو منتقل ملزم انسپیکٹر ماجد بشیر شامل تفتیش نہیں ہوا ادھر عدکارہ نرگس کے والد کی حالت بھی تشویشناک حسوطہ داخل عدکارہ ریشم نرگس کے گھر آگئی تشدد کی معاملے پر اظہار افسوس کیا تعلیمی ادھاروں میں دھلپا کو احراسان کرنے کا معاملہ طالبات کے تحفظ کے لیے قانون سازی کے بارے میں دخواس پر سمات سپیشل سیکیٹی سکورز پیش ہوئے جسٹیس جواد حسن نے سیکیٹی سکورز ایڈوکیشن کی سبراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی آئندہ سمات پر سفارشات کلے دی ہائیوی اور پیٹرولنگ پولس کو چالان کا اختیار چیلنج ہائی کوٹ نے چالان ڈوکنے کا فوری حکم دینے کی استعداد مسترد کر دی انزاب حکومت ہوم سیکیٹری اور آئی جی کو نوٹس جاری جواب طلب جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا عدالت فریقین کسونے بغیر فوری طور پر ایسا حکم جاری نہیں کر سکتی وزیر اعلی مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی آمد جنیت سفتر کے ہمراہ تی بھی بہائنہ کرایا وزیرا لکود ہائی رائٹ کا مسئلہ درپیش ہے مریم نواز آج رات لندن کے لیے اڑان بھرے گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی وحدت روڈ میں لیپ کا افتتہ تھا صوبائی وزیر شافح حسین نے جدید لیپ کا افتتہ کیا طلبہ کے لیے 25 کمپیوٹر فرام کیے گئے ہیں طلبہ کے 38 سلوہ اور دو اسازہ کو چین کا ٹکٹ اور ویزا دیا شیرمن طلبہ ساجد خوکر ہمراہ تھے وزیر سہر سلمان نفیق نے نئے ڈے کئر سینٹر کا افتتہ کر دیا صوبائی وزیر نے ڈے کئر سینٹر میں بچوں کی سالگیرہ کا کےک آتا وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ پروفیسر مسود صادق ایم ڈی چیلڈن اصفتال پروفیسر ٹیپو سلطان بھی ہمراہ تھے کنیڈین وقت سے مناکات بھی گئے ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ ریکارڈ کے خیام کی منظوری ٹیکس سسم کو جوید بنانے کے لیے ونگ کو اپڈریٹ کیا جائے گا سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیرے صدارت اجلاس بورڈ آف ریونیو کو ڈیجیٹالائز کرنے کے لیے پولیسی سیل پر بھی توادہ خیال وزیرِ خزانہ میاں مشتبہ شجاہ کا لاہوڈ سیمبر کا دورہ صدر لاہوڈ سیمبر نے وجہ پر سبائی وزید کی کارکردگی کو سراہا کاروباری برادری کے درینہ مسائل پر گفتگو اور فور اقدامات کی ضرورت پر زور دیا لیڈی سپورٹس کی زیرے صدارت کھیلتا پنجاب گیمز پر اجلاس ڈائریکٹر سپورٹس یاسمین اکتہ ڈاکٹر محمد کلین کی شرکت حضر افضال نے افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا لیڈی سپورٹس کا نیشنل ہاکی سٹیڈیم اور جمنیزیم ہال کا بھی دورہ سوائی سترائی یقینی بنانے کی حدایا اورگنائز کرائیم ہیڈکوارٹرز ٹاؤنچپ میں تقریبات تقسیم انعامات بہترین کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کے انعامات اس سیٹیفکیٹ سے نوازا گیا ڈی آئی جی او سی ایو امران کشور کے حمراہ ایس پی امران کرامت بخاری نے انعامات تقسیم کیے اولڈ راوینز یونین کی انتخابات کے لیے تیاریاں راوینز گیلکسی گروپ کا امیدواران کا اعلان صدر کی نشست پر ڈی آئی جی اتھر اسمائل نامزد جنرل سیکیٹری کے لیے ایڈیشنل ڈائیکٹر انٹیلیجنس ایف وی آر قسمت آزمائیں گے یو ایم ٹی کا ڈاکٹر حسن سحیب مراد پی ایچ ڈی فیلوشیپ پروگرام کا اعلان پروگرام میں مکمل فنڈ پی ایچ ڈی سکولرشپ دی جائیں گی طلبہ کی ڈاکلا آٹیوشن فیس معاف ہوگی فیلوشیپ پروگرام کے تحر طلبہ کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جائیں گے اور پنجاب کالج نے لاہور بورڈ انٹر کالجی ایٹ ہاکی چیمپینشپ جیت لی فائنل میچ میں سپیریئر کالج کو شکست ایک ایک گول کیا